ہمارے کم ناظرین میں ہوں آپ کو اس فیصل شاہد دیکھنے ہمارے فیس بوک پیج آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے ٹائم میں کالا آپ کا بہت بہت شکریہ ہے مناسیس میں جانب کا سبسکرائب کریں ناظرین جسٹس فور بشرا راجپار یہ ایک ہیش ٹائگ ہے جو ٹرنڈنگ میں ہے بشرا راجپار کا کیا کیس ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہمیں آواز اٹھانے کے ضرورت ہے اس معاملے میں کہ فیوچر میں کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے ناظرین سب سے پہلے اس طرح کی جب بھی سوسائیٹی میں کچھ پرابلمز ہوتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہماری ایز اینڈیویجول بنتی ہے ایک ایک انسان کر کے ہی کوشش کر کے ہی چینج لاسکتا ہے اگر ہم اپنی آنکھیں موند کے بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو آج کسی اور کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہمیں فرق نہیں پڑا لیکن کل کو اگر ہمارے اپنے گھر میں ہماری کسی اپنے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تب ہمیں خیال آئے گا کہ شاید اس وقت اگر آواز اٹھالی ہوتی تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا جناب معاملہ یہ ہے کہ موٹر وے کا حادثہ ہوا آپ کے سامنے کتنا ہائی لائٹ ہوا کتنا انٹرنیشن میڈیا میں بھی گیا پوری دنیا نے اس کو دکھایا کتنا پریشر بیلڈ ہوا لیکن کیا ہوا کہ جو اس کے مجرم تھے ان پر اب تک چلان بھی فائل ٹھیک سے نہیں کیا جا سکتا تو ان کو کیا سزائیں ملیں گی کیا ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں سلمان راجپار نام کے ایک بندے ہیں جن کی بیٹی ہے سولہ سالہ بیٹی بشرا راجپار اس کا نام ہے کالج میں پڑھتی تھی نیٹ پہ اس کے انٹرویوز موجود ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم صرف اس پرٹیکلر کیس ٹیڈی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو اجاگر کر سکیں تو جناب وہ کالج میں پڑھتی تھی کالج کے گیٹ پر ایک گاڑی آتی ہے گاڑی آ کے اس میں دو لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس لڑکی کو اگوا کر لیتے ہیں اگوا کر کے لے جاتے ہیں دوپہر کو دو سے تین بجے کا ٹائم ہے دو بجے کا آلموس تین بجے اس لڑکی کے باپ کو گھر سے کال جاتی ہے کہ بیٹی اب تک گھر واپس نہیں ہے یہ باپ بڑا پریشان ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جوب کرتے ہیں یہ حضرت اور یہ جاتے ہیں گھر جا کے دیکھتے ہیں ڈھونڈتے ہیں انہیں نہیں ملتی یہ کالج جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا لڑکی کی دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا اور رات کے بارہ بچ جاتے ہیں اور بڑی نا امیدی سے بیٹھتے ہیں سائی رات جاگتے ہیں نیم زیادی سی بات ہے آپ کی بیٹی اگر گھر سے غائب ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ کو نیند تو نہیں آ سکتی برحال سائی رات جناب بیٹھتے ہیں اگلے دن صبح نو بجے کال آتی ہے تھانے سے لاہور کے اندر گلبرک کے رئیے میں تھانے سے کال آت کہ جناب یہاں پہ ہمیں ایک لاوارس لڑکی ملی ہے اور جو اپنا نام بشرا بتاتی ہے اور اس کی حالت کافی نحضر ہے تو کیا یہ آپ کی بیٹی ہے برحال جناب باپ کے پاؤں تلے زمین نکلتی ہے وہ جاتا ہے جا کے ایڈنٹیفائی کرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بیٹی تھی اس ہی کی بیٹی تھی برحال وہاں سے وہ اپنی بیٹی کو لیتا ہے کوئی رپٹ درج نہیں کراتا ہے فائی آر کچھ نہیں کرتا ہے اس سے پتہ ہی نہیں کیا ہوا کیا ہے وہ اپنی بیٹی کو ہسپ دو لوگ تین لوگ اور بھی تھے اور ان کو بھی اگر میں نے دیکھا یا آواز سنی تو میں پہچان لوگوں میں ایڈنٹیفائی کر سکتی ہوں اور جناب اس لڑکی کے ساتھ ان پانچ لوگوں نے مل کے زیادتی کی اور اگلے دن صبح میں اس کو جو ہے وہ اس تھانے کے باہر بے ہوشی کے حالت میں پھیک کے چلے گئے یہ واقعہ ہوئی جناب باپ کو یہ پتہ چلتا ہے باپ گھر آتا ہے بہت پریشانی ہوتی ہے گھر والے رشتدار الگ الگ مشورے دیتے ہیں زیادتر رشتدار آپ کو پتہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جناب کوئی بیٹی کی عزت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ خاموش ہو جائیں اور جسٹ اوکے اور احتیاط کرے آئندہ پر باپ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں آج میری بیٹی کے ساتھ تو یہ ہو گیا اگر آج میں خاموش ہوتا ہوں تو کل کو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا اور یہ ایک سلسلہ چین چلتی رہے گی اینی ہاؤ باپ جاتا ہے جا کے جناب ایف آئر درج کراتا ہے چھاپا پڑتا ہے ان دونوں جو مین کرمنلز تھے ان کو گرفتار کر لیا جات ہے اور ان کے ساتھ ریمانڈ ابھی اس ٹائم جو کرنٹ کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریمانڈ میں ہیں اور وہ اپنے آگے جو مجرم کی دوست تھے ان کے تین ان کا بھی بتایا ہے انہوں نے ان کو بیرسٹ کیا گیا ہے وہ پروپر چلان شیٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ انصاف اس لڑکی کے ساتھ ہوگا اور اس سے ملے گا اس کیس میں اگر فردر کوئی دیولپمنٹ ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے جناب پرسنل اپینین ہمارا یہ ہے میرا پر سائیٹی کے اندر ایبلز ہیں مسائل ہیں مسائل کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اس سے مسائل اور زیادہ بڑھتے ہیں آپ نے ایک کہوت سنی ہوگی نا کہ کبوتر جو ہوتا ہے جب بلی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے سکون مل جاتا ہے کہ بلی میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوگا یا نہیں چلی گئی لیکن پھر جب اگلی جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ بلی نے میری گردن دبوچ لیے یہ ایک سبق آمیز بات ہے جس کو سمجھنے کی ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہے اور اگر ہم خاموشی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور جب کسی اور کے ساتھ جب ہوا ہے کل کو خودانہ خاصتہ خاکم بد ہے نگر ہمارے ساتھ یا ہمارے کسی قریبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے دین وات پھر کیا ہوگا تو اس لیے اس طرح کی ویڈیوز ہم اس سیریز بناتے ہیں تاکہ آپ کو اگاہ رکھ سکیں اور آپ کی ذمہ دار آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ایشوز ہیں تاکہ کل کو بیٹیاں بھی ہوشیار رہیں سمجھدار رہیں ماباب بھی ہوشیار سمجھدار رہیں اور اس کے بعد فیوچر میں اس طرح کے ایونٹس بچائے جا سکیں پلس دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ کہ جب یہ ٹاپکس جب یہ کیسز خبروں میں رہتے ہیں لوگوں کی ڈسکشن میں رہتے ہیں پہلے سوشل میڈیا پہ مینڈ سٹریم میڈیا پہ آتے ہیں تو اتنا پریشر بیلڈ اپ ہوتا ہے ہماری پولس کے اوپر ہمارے اداروں کے اوپر ہماری عدلیہ کے اوپر کہ وہ رفع دفع نہیں کر سکتے پیسے پوسے لے کے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے ان کو سزا دینی ہی دینی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ اس سے بارال یہ ہے کہ شاید فیوچر میں کسی کے ساتھ اثر نہ ہو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہمارا کام مناسب لگے تو ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایک پانس سے چھے منٹ کی ویڈیو تین گھنٹے ایک آوش کے بعد آپ تک پہنچتی ہے جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے کومنٹ ملتا ہے بلخصوص شیئر ملتا ہے سوشل میڈیا پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی پاکستان سے تباہ محنت رائے گا